اسلام رمان الرحیم آج اس میں ٹاپک پہ بات کرنا چاہتا ہوں وہ ایچ آر کا ہے میں نے ایک ہاورڈ بزنس ریویو کا ایک آرٹیکل پڑھا اس کے بارے میں میں شیئر کرنا چاہتا ہوں اس میں ایک ٹرم کا ذکر ہے جس کو اس نے کہا ہے کوائٹ کوٹنگ یعنی کوائٹ کوٹنگ سے مراد یہ ہے کہ وہ لوگ جو کہ خاموشی سے کمپنی چھوڑ دیں گے یا وہ اس چیز کا انتظار کر رہے ہیں کہ جب ان کو موقع ملے وہ کمپنی چھوڑ دیں گے تو ایسی بات ہے کہ یہ ساری چیزیں پوزیٹیولی آرگنائزیشن کو کانٹیبیوٹ نہیں کر دیں تو اس کی وجہ کیا ہے ایسے کیوں لوگ ہیں اور ایسے لوگوں کو کم کیسے کیا جا سکتا ہے تو کوائٹ کوٹرز کی کہ کوئی بندہ کوائٹ کوٹر ہے کہ نہیں اس کو چیک کرنے کے طریقے اگر اسے پوچھا جائے گے کیا تم کمپنی کے لیے کچھ ایکسٹرا کام کرنے کے لیے تیار ہو تو کچھ اگر ضرورت پڑے گی تو کیا تم کوئی ڈسکریشنری ایفرٹز کرو گے تو یوزیولی وہ نہیں کرنا چاہتے ہیں یہ اس سے نظر آ جاتا ہے یا ان سے وہ سمجھتے ہیں جتنا منیمم ریکوائرڈ ہیں ہم اتنا تو کام پورا کر دیں گے تاکہ نوکری چلتی رہے لیکن بیانڈ یہ ضرورت نہیں ہے یا ہم اس پر بلیو نہیں کرتے ہر چیز نوکری نہیں ہوتی تو یہ ساری چیزیں ریفلیک کر رہی ہوتی ہی بتا رہی ہوتی ہیں کہ وہ بندے کا سخ موڈیویشن کیا ہے تو یہاں جو اس آرٹیکل میں بات کی گئی ہے وہ تو ٹھیک ہے کچھ تو بندے کی پرسنل موڈیویشن بھی ہو سکتی ہے اس کی اپنی ایکسپیکٹیشن دو سکتی ہیں اس کی انسپیریشن لیکن اس میں مینجر کا بھی ایک بہت بڑا رول ہے تو اس آرٹیکل میں یہ لکھا ہے کہ جب انہوں نے ریسرچ کی بہت سارے لوگوں کو اور ان سے جب اس میں انیلائز کیا گیا تو پتہ چلا گیا کہ جو گوڈ مینجرز ہوتے ہیں ان میں یہ جو کوائٹ کوئٹرز یا ایسے لوگ جو کہ ایک بس موڈے کا انتظار کر رہے ہیں یا کوئی ڈسکریشنری افرٹ نہیں کرتے ان کی جو ہے نا تعداد بہت کم ہے میبی تری پرشنٹ ہے لیکن جہاں مینجر جسے وہ ناخش ہوتے ہیں یا مینجر کی ریلیشنشپ لوگوں کے ساتھ اچھی نہیں ہوتی وہاں ان کوائٹ کوئٹرز کی تعداد 15% of the population بھی ہو جاتی ہے تو اگر آپ کی ورک فورس میں سے 15% لوگ کوائٹ کوئٹرز ہیں یا ڈی موٹیویٹڈ ہیں یا بس وہ اپنا بیئر منیمم نوکری کر رہے ہیں اور جانے کے چکر میں یا اس موقع کا انتظار میں یا نہیں بھی جا رہے ہیں کوئی ایکسٹرا آرڈنری افرٹ کرنے کو تیار نہیں ہے تو اس میں مینجر کا بھی بہت بڑا رول ہے تو اس آرٹیکل میں لکھا ہے تو اس میں مینجر کیا کر سکتا ہے تو ایک کی بات جو اس کی ہے سمپل اور آسان وہ یہ ہے کہ بیلنس بیٹوین فوکس آن ریزلٹ اور کنسرن فور پیپل once you are a مینجر آپ کی ذمہ داری لوگوں کے اوپر ہے تو آپ بے شک ریزلٹ پر تو آپ کا فوکس ہو گئی that's why you are surviving as a مینجر اور سپروائزر but کنسرن فور پیپل is very important تو جہاں لوگ کنسرن فور پیپل شور نہیں کرتے ہیں وہاں کوئٹ کوئٹرز کی جو تعداد ہے وہ بڑھنے لگتی ہے مینجر سے relationship ہاں strain ہو جاتی ہے تو کنسرن فور ادرز کو مینجر کبھی نہیں بھولنا کبھی نہیں مینجر کو بھولنا چاہیے اس میں بہت سارے طریقے ہیں لوگوں سے hello hi کریں کچھ common grounds جو ہیں نا find کریں کہ areas of interest ہیں ان لوگ اتنا motivated اور خوش ہونا چاہے کہ وہ آکے اپنے مینجر سے بات کرنے میں interested ہوں اس سے dialogue کرنے میں interested ہوں کسی میں تو کچھ common grounds ڈھونے اپنا trust اور reputation اس میں لکھا ہے کہ وہ build کریں کہ fair اگر آپ ہوں گے ایسا نہیں ہے اور consistency دکھائیں گے تو لوگ آپ کو جو ہے وہ زیادہ follow کریں گے اور for managers it is very important that آپ concern for people کو کبھی مت بھولیں apart from concern for results thank you very much